اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو جناب والا یہ ایک کیس ہوا اس وقت میرے سے پہلے چیرمن پنجاب قرآن بورٹ تھے مولانا غلام عمد شالوی اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کوورٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گے اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے اکورڈنگ تو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ جو نون مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جناب والا اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے زبط کیا گیا اس کے بعد پروپر ایف آئی آر ٹو نائنٹی فائف سی کی لانچ ہوئی سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا وہاں سے اس کی زمانت جو ہے وہ رد ہوئی اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی زمانت وہاں سے رد ہوئی اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا پہلے اس کی زمانت علاو کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے جناب والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بیلڈنگ کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی بلکہ 295 سی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں ویش انبیاء اور مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری اوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سے احسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں میں یہ نعرہِ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ آ پاکستان سے بھی ریکویس کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور عربوں مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو